دوری ادن نرفان سے کہتی ہے کہ مجھے دکھ اس بات کا نہیں ہے کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا چلو مانا یہ میرے نصیب میں ہی تھا لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ تبریز نے مجھے بالکل بھی ہنسلہ تک نہیں دیا اور اس کو احساس بھی نہیں ہوا اس بات کا کہ اس نے کیا کیا یعنی کہ سنبل کے ساتھ مل کر وہ بھی اس گناہ میں شامل ہو گیا ہے اس نے حق کے خلاف آواز نہیں اٹھائی ہے مجھے اس بات کا کافی زیادہ دکھ ہے کال آغاف کی زیادہ تبریز کا باپ بھی آتا ہے اور روتا ہے اور پریشان ہوتا ہے اور کہتا ہے دوری ادن کو کہ تمہیں صبر کرنا ہوگا میں تمہارے سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ نائن صافی نہیں ہونے دوں گا جو ہونا تھا وہ ہو چکا لیکن اب میں کسی کو کچھ بھی نہیں کرنے دوں گا تمہارے بارے میں مجھے اس چیز کا کافی زیادہ افسوس ہے کیونکہ اس کو کافی زیادہ غصہ آتا ہے اپنی بیوی پر اور کہتا ہے تبریز کا باپ کہ مجھے آج شر محسوس ہو رہی ہے کہ تم میری بیوی ہو اور میرے بچوں کی ماں ہو ابھی شکر ہے کہ تم نے اب میرے بیٹے عرفان کی تربیت جو ہے اللہ کی طرف سے اچھی ہوگی اگر وہ مجھے نہ بتاتا اس بات کا تو مجھے کبھی پتا نہیں چلتا کہ جو کچھ ہوا ہے تم بھی اس میں شامل ہو ورنہ تم نے جوہی کو بھی اپنے ساتھ ملا ہی لیا جوہی اور تبریز دونوں لالچ کا گڑا ہیں اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے ان دونوں میں تم نے اس قدر لالچ بڑھ دیا ہے کہ انہیں بلکل بھی اس بات کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے اچھائی اور برائی میں بلکل بھی فرق ان کی زندگی میں ہے ہی نہیں آگے سے آپ دیکھیں گے کہ کافی زیادہ پریشان ہوتا ہے تبریز لیکن وہ کہہ کچھ کر نہیں پا رہا عرفان اس کو دورے دن کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ آج تک آپ نے جو کچھ پرداش کیا ہے یہ آپ کا رائیگا نہیں جائے گا آپ کے ساتھ بھی بہت اچھا ہوگا دیکھ لیجئے گا بس تھوڑا آپ صبر کیجئے کیونکہ سنبل آپ زیادہ دیر اس کی زندگی میں نہیں رہنے والی یہ جو پردہ ہے یہ چھٹ کر ہی رہے گا اس لئے آپ کو پریشان نہیں ہونا بس آپ جیسے دعا کرتی ہیں ویسے ہی دعا کرتی رہی گا آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہوا ہے کہ آپ نے مجھے بھی ان لوگوں کے ساتھ ہی سمجھا حالانکہ شفق تو مجھے بچپن سے جانتی ہے آخر وہ کیسے میرے بارے میں اس طرح کی بات سوچ بھی سکتی ہے اس پر آپ دیکھیں گی کہ اس کی حالہ غصے سے فون بات کر دیتی ہے لیکن کہتے دی ہے کہ تمہیں اب یہ فیصلہ کرنا ہی ہوگا ورنہ آر ہے یا بار ہے یہ بات تم بھی اپنے دماغ میں بٹھا کر رکھو اس کے بعد عرفان کافی زیادہ پریشان ہے اس کو سمن نہیں آرہی آخر وہ کیا فیصلہ کرے اور کیا نہیں کرے کیوں کہ اب اس کی باتوں سے وہ بہت تنگ آ چکا ہے یعنی کہ گھر میں آتا ہے تو سب کربلے یہی یعنی کہ جو ہی جو ہے وہ خاص اور پر دماغ خراب کر رہی ہے اور کہتی ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے وہاں پر رشتہ کرنے کی میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ تمہیں رشتہ ختم کر دو آگے سے آپ دیکھیں گے کہ عرفان صاحب صاحب جو ہی کو کہتا ہے کہ تمہیں شر مانی چاہئے کہ اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے تمہیں بلکل بھی لحاظ عدب ہے ہی نہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ لوگ اتنے گھٹیاں نکلو گئے یعنی کہ اتنا بڑا قدم صرف پیسے کی خاتے آپ لوگ جو کر سکتے ہو آپ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہو میری بات یاد رکھنا تم بھی اپنے گھر میں کبھی خوش نہیں رہ سکتی ہو جو کچھ تم دوسروں کے لیے کر رہی ہو وہ چیز تمہارے آگے ضرور آئے گی کافی زیادہ عرفان باتیں سناتا ہے کہتا ہے اپنی ماں سے کہ اپنی بیٹی کو روک لیجئے ابھی بھی یہ نہ ہو کہ اس کی زندگی تباہ ہو جائی اگر اس کو کچھ ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا کہ آپ ہی اس چیز کی ذمہ دار ہوں گی یعنی کہ جو کچھ آپ نے کیا ہے دور ادن کے ساتھ اور شفق کے ساتھ کر رہی ہیں وہ آپ کی بیٹی کی آگے بھی آئے گا یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کیونکہ یہ مقافات عمل کا نام ہے اس لیے ایسا ہو کر ہی رہنا ہے آپ کو کوئی عدب لحاظ ہے ہی نہیں حالانکہ میں بیٹا ہوں مجھے اس طرح کی بات تو نہیں کرنی چاہیے لیکن آپ جسے لوگ مجبور کر دیتے ہیں اس طرح کی بات کرنے کو اس لیے مجبوری میں آ کر مجھے اس طرح کی باتیں کرنی پڑتی ہیں بہتر یہی ہے کہ اپنی بیٹی کو کوئی اچھی بات سکھائیے کوئی اچھا سبق دیجئے ورنہ بہت زیادہ مشکلات پڑھ سکتے جاتا کہ شفق کی بات تو شفق سے شادی تو میں نے کر کے ہی رہنی ہے چاہے آپ لوگوں کی مرضی ہو یا نہیں ہو کیونکہ میں اب آپ لوگوں کی باتوں میں نہیں آنے والا میں اپنی زندگی تباہ نہیں کر سکتا بلکہ میں شفق کی زندگی تباہ نہیں کر سکتا سان نے اتنا بڑا قدم بھی اٹھا لیا ہے یہ کبھی مت بولے کہ میں اس کو معاف کر دوں گی بلکہ میں اس بات کا بدلہ لے کر ہی رہوں گی یہ اس کی بول ہے کہ میں دوبارہ سے اس کے ساتھ ویسے ہی ہو جاؤں گی اس پر اس کا باپ سنبل کا کہتا ہے کہ تم فکر مت کرو میں پورا پورا بدلہ لوں گا اور میں تمہیں بتاؤں گا کہ اب اس لڑکے کا کیا کرنا ہے آگے سے سنبل کہتی ہے کہ ہاں آپ اس کو بلکل مت چھوڑی گا کیونکہ میں کسی حال میں اس کو معاف نہیں کرنا چاہتی ہوں جس پر وہ کہتا ہے کہ تم فکر مت کرو میں ایسا ہی کروں گا کافی زیادہ ٹینشن بڑھ جاتی ہے اور سنبل کی طبیعت کافی خراب رہنے لگ جاتی ہے اور اس کی طبیعت دیکھ دیکھ کر اس کے باپ کو اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور اور زیادہ بدلہ لینے کا سوچ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اب اس تبریز کو نہیں چھوڑوں گا اتنا بڑا فراد آخر وہ ہمارے ساتھ کیسے کر سکتا ہے بہت بڑا دھوکہ کیا ہے اس نے ہمارے ساتھ اس لیے وہ اپنے ذہن بنا کر بیٹھ جاتا ہے کہ اس کو تباہ کر کے رکھ دے گا کیونکہ اس نے اس کی بیٹی کو رلایا ہے دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ اس تبریز کے گھر میں جیسے ہی آتا ہے تو بلکل رونا بٹی سی پڑی ہوتی ہے اور سب گھر والے کافی اداس ہوتے ہیں لیکن تبریز کا باپ جو ہے وہ تبریز کو کہتا ہے کہ تم فکر مت کرو اور تم اپنے ذہن سے نکال دو کہ جو کچھ ہوا بہت غلط ہوا میں تو پہلے دن سے ہی تمہیں اس لڑکی کے ساتھ دیکھنا بلکل بھی گوارہ نہیں کرتا تھا کیونکہ وہ لڑکی تمہارے قابل ہی نہیں تھی وہ لڑکی بلکل تمہارا جینا محال کر کے رکھ رہی تھی اگر مزید تم اس کے ساتھ رہتے آگے سے تبریز کہہ رہا ہے اپنے باپ کو کہ میں جانتا ہوں کہ وہ لڑکی بہت زدی اور گمنڈی ہے لیکن میں کیا کروں میری سارے خواب اس کے ساتھ ہی جڑے تھے چاہے جو مرضی ہو جاتا میں اس سے ایک ساتھ جدا نہ ہوتا ورنہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اس پر اس کا باپ کہتا ہے کہ تم پریشان مت ہو اور اپنی فیملی یعنی دورے ادن کو دیکھو اس کا کیا کرنا ہے اس پر دہان دو اس کی حالت ایسی نہیں ہے کہ تمہاری اس طرح کی باتوں کو وہ پرداش کر سکے اس پر وہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں آپ جو کہہ رہے ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن میں آخر کیسے اپنے سارے خواب توٹتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اور کیسے زندہ رہ سکتا ہوں دوسری طرح آپ دیکھیں گے کہ اس کی ماں اس کو بڑے دلاسے شلا سے دے رہی ہے اور کہتی ہے کہ میرا بیٹا تم پریشان مت ہونا میں تمہارے ساتھ ہوں تم بہانہ کر دو کہ وہ میں نے جو شادی کی تھی وہ بس دباؤ میں آ کے کر لی ہے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے تم کہتی ہو تو ابھی اور اسی وقت میں اس لڑکی کو طلاق دے دیتا ہوں یہ ساری باتیں دورے ادن کو پتا چلتی ہے تو دورے ادن کو کافی زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ آخر اس کی ساس اس کے پیچھے کیا رنگ لگا رہی ہے یعنی کہ کیا حال کر رہی ہے اور کس طرح سے دماغ بھر رہی ہے تبریز کا لیکن تبریز ایسا بلکل بھی نہیں کرے گا وہ کبھی بھی دورے ادن کو نہیں چھوڑے گا کیونکہ چاہے جو مرسی ہو جائے اس کے بعد اب دیکھیں گے کہ وہ دورے ادن کو کہتا ہے کہ تم نے تو یہی چاہا ہوگا کہ میں واپس آج ہوں اور سارا کچھ ایسا ہی ہو جائے آگے سے وہ کہتی ہے کہ ہاں یہ تو ہر عورت جی ہی چاہتی ہے کہ اس کا شور اس کے پاس ہے لیکن میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ کے خواب جو ہیں وہ کبھی بورے نہ ہوں آگے سے وہ کہتا ہے کہ دیکھو آج تم نے جو دعا مانگی وہی ہو کر رہا مجھے سارے خواب سارا کچھ ٹوٹ چکا ہے میں بالکل اکیلا ہو چکا ہوں اب تو تم خوش ہو اس پر دورے دن کافی زیادہ پریشان ہوتی ہے جو ہی کو اپنے کیے کا کوئی بھی افسوس نہیں ہے اور وہ بار بار یہی کہتی ہے کہ وہ لڑکی ہے ہی اسی قابل تھی کیونکہ وہ تو اپنے گھر میں چلی گئی ہے اور بڑے رام سکون سے رہ رہی ہے اس کو کوئی بھی پروار نہیں ہے چاہیے کوئی جیے یا مرے اس کو کسی بات کی کوئی ٹینشن نہیں ہے اس لیے وہ صاف صاف کہتی ہے کہ مجھے تو اپنے معاملات سے سارے دور ہی رکھو میں تو یہاں سے جا رہی ہوں مجھے تو ویسے ہی بہت زیادہ ٹینشن ہے اور آپ لوگوں نے آکے مزید میرے دماغ خراب کر دیئے ہیں میں یہاں سے جا رہی ہوں میں ادھر آپ لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی